ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں کوئی بات فضائل نماز کی لے لوں کوئی بات فضائل تبلیغ کی لے لوں کوئی بات فضائل صدقات کی لے لوں لیکن میں نے مناسب سمجھا تاکہ آپ حضرات کے اوپر یہ چیز محفوظ رہے اور بیتر تیب وہ چیز چلتی رہے اور آپ حضرات اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں چنانچہ مختصر سی باتیں فضائل حکایات صحابہ جو ہے اس تعلق سے میں نے پچھلے لیکچروں میں بیان کر دیا ہے تھوڑی سی جھلک دے دی ہے میں اس کے بعد فضائل نماز سے شروع کرتا ہوں فضائل نماز کی بھی ایک دو باتیں میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی تبلیغی نصاب کے حوالے سے کہ اس کے اندر کس طرح سے شرکیہ اور شرکیہ عقیدے اور کس طرح سے اسلام اور عقیدے کو ایمان اور عقیدے کو توڑنے والی باتیں موجود ہیں آئیے میں اگلے مرحلے میں قدم رکھتے ہوئے فضائل نماز ہی سے یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں اور آج کی مجلس میں فضائل نماز فضائل ذکر کے تعلق سے کچھ واقعات اور کچھ حضرت شیخ الدعوبندیہ اور جناب زکریہ صاحب کی لکھیوی جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں اور وہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو کتاب ہے جس کتاب کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں یہ کتاب فضائل اعمال ہے جو ادارہ اشارت دینیات پرائیویٹ لیمیٹر جھا ہاؤس نے حضرت نظام الدین دلی نمبر تیرہ انڈیا کی شپی ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں میں ایک کتاب کو اپنی تقریر کا موضوع بنا رہا ہوں یہ کتاب چونکہ ہندو پاک کے اندر بنگلہ دیش کے اندر مختلف پریسوں میں چھپی ہوئی ہے اور مختلف پریسوں والوں نے اس کو چھپا کے تقسیم کیا ہے ممکن ہے کہ صفحات دوسرے پریسوں کے حساب سے تھوڑے مختلف ہوں اس لیے براہ کرم اگر کوئی صاحب کسی کے پاس کس کے پاس یہ نسخہ اس پریس کا چھپا ہوا نہ ہو اور یا وہ حوالہ کسی دوسرے پریس کے چھپے ہوئے کے ہوئے کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیں آگے پیچھے ایک دو صفحہ ادھر سے ادھر ممکن ہے وہی کہیں وہ باتیں مل سکتی ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کتاب کا جس پریس کا حوالہ دے رہے ہیں جہاں سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور آپ پاکستانی مطبوعہ میں دیکھیں یا ہندوستان کے کسی اور پریس والے کے اس میں دیکھیں اور کہیں جنابِ علی یہ دیکھیں وہ ربانی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ صفحہ انہوں نے یہ بدل آیا اور صفحہ اس کتاب کے اندر کوئی اور ہے ہرگر نہیں بلکہ میں پہلے سے اس کی وراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حوالہ آپ ایک دو صفحہ ادھر سے ادھر دیکھ لیں بہرحال باتیں لفظن بلفظن وہی چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی اور چوتھی ایک بات اور ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے کی عام لوگوں کا اکثر ہم نے پڑھیں ہیں کتابیں ردود ایک دوسرے کے اوپر ہم نے دیکھی ہیں کہ جنابِ علی اس میں قطر بیوت کرتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وہ کتاب اور وہ صفحہ وہ پورا میں قطر بیوت کرنے کا عادی نہیں ہوں بلکہ میرا اس سے مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جو کتاب اور سنت سے الگ ہو کر کے قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انہیں ہٹایا گیا ہیں اور وہ شخصیتوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے اور ان کے عقیدوں کے پیچھے چلنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر چلنا ہے تو ذاتِ خداوندی کے قرآن کے اوپر چلو اور چلنا ہے تو اس نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخصیت کے پیچھے چلو جو معصوم ان الخطہ ہے جو معصوم ان الخطہ ہے جن کے اطاعت اور فرمبرداری کا حکم اللہ وحدہ اللہ شریک نے دیا اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو اور جس بات سے وہ تمہیں منع کریں اسے تم رک جاؤ وہ شخصیت معصوم ہے اور اسی شخصیت کی اطبع پیروی اطاعت اور اس کی ہر بات اس کی ہر بات ہمارے لئے قابل اطبع اور واجب ہیں ہمارے لئے اس ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی باتیں لی بھی جا سکتی ہیں اور ان کی باتیں رد بھی کی جا سکتی ہیں تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کسی بھی بڑے سے بڑے شخصیت بڑی سے بڑی شخصیت کی بات ہو علامہ کی بات ہو مفتی کی بات ہو اللہ کے لئے ان باتوں کو قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرو اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں سر آنکھوں کے اوپر رکھ لو اور اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں تو خامقہ ان کے زہد و تقوی کے حوالے نہ دو ان کے تستقو ان کے پرہزگاری اور ان کی نمازوں کے حوالے نہ دو ان کی عبادتوں کے حوالے ہمیں نہ دو کیوں اگر وہ کوئی شخص آسمان میں اڑنے والا ہی کیوں نہ ہو اور اپنے آپ کو بلائیت کے آسمان کے اوپر دعوے کرتا ہو کہ میں پہنچا ہوا ہوں اور اسی طرح سے وہ احسان اور جو صوفیوں کے اپنے مراتب ہیں وہ دعویٰ کرے کہ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہوں اگر اس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی وہ باتیں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوں گی ہمارے بوٹ کی نوک پہ وہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے نزدیک وہ باتیں حجت اور دلیل نہیں ہوتی ہیں یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اچھکرس آئیے میں نے کہا بلا کسی تمہید کے بہرحال اسنی بات بتلانا ضروری تھی آپ اپنے آت کو آئیے میں اس کتاب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رکھتے ہیں ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے آقرت کے اپنے ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی ہے ہے یا نہیں ہے یہ عقیدہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی یہاں تک کی فرشتے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے نہ ہی فرشتوں سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَآخِرُونَ سَعَتًا وَلَا يَتْخَدَّمُونَ سورہ آراف آیت نمبر چونتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کا ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے ہر قوم کا ایک وقت مقرر یعنی ان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جب ان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے جب ان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو نہ ہی وہ ایک لحظہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ہی وہ ایک لحظہ پیچھے ہو سکتے ہیں یعنی جس دم موت لکھی ہے اس دم ان کو وہ موت آکے پکڑے لے گی یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے سورہ تحریم میں آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں جس بات کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے ان باتوں میں وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں جن باتوں کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے ہر گل پہ ہی بلکہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں یہ قرآن کا عقیدہ جو مومنین کو اللہ وحدہ لا شریک بتلا رہا ہے مگر آئیے ذرا تبلیغی نساب کا ایک عقیدہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمات کیجئے اور دیکھئے کہ امام تبلیغی جماعت کیا فرما رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے حکم کا تمسخر اور مزاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریہ صاحب اپنی کتاب تبلیغی نساب کے اندر بیان کر رہے ہیں چنانچہ یہ فضائل نماز ہے اس فضائل نماز کے صفحہ دس کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں فضائل نماز کے صفحہ دس کے اوپر آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے فضائل نماز اکسی صفحہ دس اس کے اوپر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور واقعہ یہ ہے ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ الاشریک ہے اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے سمجھ رہے ہیں وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوب کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور اخیدہ رکھتا ہے چنانچہ مولانا زکریہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے حضرت امی کلسوم اٹھیں اور نماز کی نیت بادل نماز سے فارغ ہوئیں تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کسی ہو گئی تھی یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کسی ہو گئی تھی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا تب انہوں نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں اور اس کے بعد ایک مہینہ تک حضرت عبد الرحمان زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا یعنی ان کے موت کی گھڑی آ گئی تھی فرشتے موجود ہو گئے تھے لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کی جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں 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 ابھی ایک مہینہ باقی ہے سمجھو ان کی قسمت میں ایک مہینہ زندہ رہنا باقی ہے وہ واحد وہ ایکتہ اور بے مثل وہ ذاتِ خداوندی اللہ وحدہ الاشری کی وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے اور یہ جو زکریہ صاحب بتلا رہے ہیں کہ دوسرا فرشتہ ہے اس نے کہا بھی ان کے اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں یہ کیا ہے آپ بتلائیں اس طرح کا عقیدہ یہ شرازِ توحید کو منتشر نہیں کرتا یہ توحید کے عقیدے کو ڈینیمیٹ نہیں کرتا کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے بھول چک نہیں ہو سکتی یا فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے کیا وہ دونوں فرشتے جو پہلے آئے تھے روح نکالنے کے لئے وہ بغیر حکمِ الٰہی کیا آئے تھے اور اگر وہ حکمِ الٰہی پاہے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ ان کی خسمت میں ان کی خسمت میں سعادت اور نیک بختی نہیں لکھی گئی ہے یہ جھوٹی باتیں یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ دو رکعت ان کی بیوی ہفتےوں میں کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی تو گویا ان کی موت ہی ٹھل گئی گویا ہے سبلیقی جماعت کے بھائیو اگر تمہیں کوئی بھی اس طرح کی مسئیبت آئیے تو اس وقت سارے تبلیغی جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا وہاں تو ایک تھیں ایک تھیں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اگر یہ مقبول بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب کچھ سے دگرے زکریہ آپ کو بتا لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کی محلت دے دے جس طرح ایک ایک کو قیامت تک کی محلت ملی ہے نا انہیں بھی محلت دے دے قیامت تک کے لیے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن اگر زکریہ صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر توبہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ ہی خیر کرے کہ ان کا کیا حچر ہوگا اس عقیدے کی بنیاد پر میرے بھائی یہ ظاہر ہے کہ حسد زکریہ کی بےہتیاتی اور جیسا کہ انہوں نے بھائی ہے کہ یہ کیا میں نے اس انہیاں میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے ذہنی اور دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا تو یہ انہی دماغوں کی اوپر جھوگی بددماغی کی انہوں نے بچارے نے لگ ماری نہ کوئی حوالہ نہ کوئی سند نہ کوچ نہ کوچ اس طرح کے واقعہ نجانے ہیں یہودیوں کے نصرانیوں کے کہاں گازے لگ لگ کر کے اور امت کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے غرض آئیے ایک اور واقعہ لگے ہاتھوں دیکھتے ہیں ہم ہر مسلمان ہم اور آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہے ذرا تھوڑا معاشرتی مسئلہ ہے فیملی پلاننگ کے تعلق سے ہے حضرت زکریہ صاحب نے باقاعدہ فیملی پلاننگ کے جواز کا ثبوت دیا اشاروں اشاروں میں بہت ساری باتیں کہہ گئے ہیں سن ستہتر میں اندرہ کاندی اسی وجہ سے اتاری گئی تھی خانکہ بچاری کچھے کچھے مولویوں سے فتوے لے رہی تھی ارے امیرے تبلیغ جماعت سے فتوہ لے لیتی باتی ختم ہو جاتی پر اس وقت گیا تھا ٹولا لیکن کھل کر کے نہیں بولے بولے ہم سیاسی چکروں میں نہیں پڑھتے معاملہ کیا تھا کتاب میں تو پہلے سے لکھا ہے قلمند والوں کتاب میں دیکھ لو مسئلے سماج لو خلاص اب پورے تبلیغی جماعت والوں کو نسبندی کے چوکھٹ پہ حلال کر دینا چاہیے تھا لیکن آئیے دیکھتے ہیں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نسبندی کرانا فیملی پلاننگ کرانا یہ اسلام کے خلاف عمر ہے شریعت متحرہ کے خلاف چیز ہے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے مگر ذرا تبلیغی جماعت کے اس شہ سوار اور شیخ الحدیث کو دیکھئے کہ کس طرح سے فیملی پلاننگ یعنی نسبندی کے جواز کی دلیل دے رہے ہیں یہی فضائل نماز ہے صفحہ نمبر بارہ فضائل نماز صفحہ نمبر بارہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے ابھی میں بتاؤں گا یہ کہاں کہاں سے لاتے ہیں یہ بچانے نجانے کہاں کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لاتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں کو نقل کر کے حضور کی طرف منصوب کر دیتے ہیں کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے اور بڑا قابل رشک ہے حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان حضور کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو جو ہلکا پھلکا ہو بریکٹ میں حضرت شیخ الحدیث اپنی سمجھدانی حدیث کی سمجھ مجھے یاد آتی ہے اس بےہودے کی باتیں جو سید واہیات گازی پر کا ہے جو واریات کی بستی کا واریات اس کے بستی کا نام ہے اس کو میں واہیات کہتا ہوں وہ کہتا ہے اگر حدیث سمجھنا ہے تو علماء دیوبند کے درسوں میں جا کر کہ حدیث سمجھو وہاں تمہیں حدیث تو جب میں پڑھتا ہوں ان کتابوں کو تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ بچائے ایسی حدیث دانی تھے بریکٹ میں حضرت زکریہ تھا آپ لکھتے ہیں یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو ہلکا پھلکا یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو یہ آدمی بڑا قابل رشک ہے جو مسلمان ہلکا پھلکا ہو یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر سب